تحریک انصافات جراولپنڈی میں عوامی تاکر دکھائے گی جلسے کے لیے مرکزی سٹیج کا مقام تین بار تبدیل انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر فیض آباد سے سامان اٹھوا دیا رہنماؤں کی علا پولیس حکام کے ساتھ ملاقات سکس روڈ پر مرکزی سٹیج لگانے پر اتفاق پی ڈی آئی چیرمن تہشدہ راستہ استعمال کریں گے سٹیج پر بلٹ پروف راسترم بھی لازمی قرار اداروں کے خلاف تکارین بھی نہیں کی جائیں گی کارکنوں کی آمد جاری تحریک انصاف کا راولپنڈی میں جلسہ عمران خان لاہور سے بزریا ہیلیکاپٹر پہنچیں گے بارانی یونیورسٹی میں لیننگ کی اجازت سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامہ ساڑھے آٹھ ہزار پولیس سے ہلکار تائیونات ہوں گے جڑماں چہروں میں آج میٹو بس سروس موطل رہے گی عمران خان کے گھر زمان پارک سے لاہور ائرپورٹ تک روٹ وی بی آئی پی ڈیکلیئرڈ گیارہ محکموں کے افسران سیکیورٹی کلیئرینس اور سہولیات دینے کے ذمہ دار ہوں گے جلی انتظامیہ نے مراسلہ جاری کر دیا سیکیورٹی خدشات کے باعث آٹھ بڑے ہسپیڈلز میں امرجنسی نافذ نوٹفکیشن جارے بات ہوگی تو صرف الیکشن پر ملک میں استحکام کے لیے صاف اور شفاف انتخابات نہ گزیر ان کو پتا ہے جب بھی الیکشن کروائیں گے یہ ہار جائیں گے سات مہ میں ملکی معیشت کا بیڑا گھر کھو گیا حقیقی آزادے کی جنگ لڑ رہے ہیں آج راول پنڈی میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا امران خان کا دعویٰ جلسے میں دیشتگردی کا خدشہ امران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے پی ٹی آئی چیئرمین زد نہ کریں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے الیکشن کی تاریخ چاہتے ہیں تو سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں رانہ سناولہ کی سابق وزیراعظم کو ڈائلوگ کی دعوت چیئرمین تاریخ کے انصاب نے تجویز نہ مانی تو سیاسی دمستحکام اور عام آدمی کی مشکلات کے ذمہ دار بھی وحی ہوں گے وفاقی وزیر داخلہ کی پریس کانفران وزیر داخلہ اپنا کام نہیں کر سکتے تو مصطافی ہو جائیں فواد چوہدری کا رانہ سناولہ کو فیصل آباد میں دکان کھولنے کا مشورہ ملک پر غیر سنجیدہ طبقہ مسلط امران خان قوم کے لیے لڑ رہے ہیں عبان کو الیکشن کے ذریعے حکومت منتخب کرنے کا حق دیا چاہے حکومت انتخابات کا اعلان کرے مذاکرات کے لیے تیار ہیں پی ٹی آئی رہنماگی میڈیا ٹاک عبان امران خان کے ساتھ ہیں مخالفین جو چاہے کر لیں ناکامی ہی ان کا مقدر بنے گی راولپنڈی میں پی ٹی آئی چیئرمین اور لانگ مارچ کے شراکہ کا تحفظ یقینی بنایا چاہے گا وزیر اعلیٰ پنجاب پر بے صلاحی کی فواد چاہدری سے بات شیط دونوں رہنماوں کی ملاقات میں سیاسی امور پر تبادلہ خیال امران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں مونی صلاحی کا ٹوئیٹ پاکستان اور ترکیہ کا دو طرفہ تجارت پانچ اور اب ڈالر تک پہنچانے پر اتفاق وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کے درمیان ون آن ون ملاقات دو طرفہ تعلقات اور اہم علاقائی عالمی امور پر تبادلہ خیال پاکستان اور ترکیہ کا باہمی تعلقات کے مزید فروغ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا سی پیک منصوبے سے خطے کی ترقی کا نیا دور شروع ہوگا ترک سرمایہ کار پاکستان میں وسیع مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر کے ساتھ پریس کانفرنس رجب تیب اردوان کا دہشت گھردی کے خلاف ہر ممکن مدد کا عیادہ ملومبر کی جانب سے ایک سال میں پاکستان کے دیوالیا ہونے کے دس فیصد امکان کا اظہار اداد و شمار مقامی سیاسی رہنما کے بیانات کے بلکل برعکس ہیں تمام مالیاتی وعدوں کی بہتداری کا عمل جاری رہے گا وزیر اخزانہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ اور پجاب کے مختلف علاقوں میں دھند موٹروے ایم ٹو پر لاہور سے شکوپورا تک ٹرافک متاثر لاہور سیالکوٹ موٹروے مرید کے سیس امڑیال تک بند دھند کے باعث گاڑیوں کی لمبے کتاریں لگ گئیں موٹروے پولیس کی فوگ لائٹس استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت